ظلم کو جڑ سے مٹایا آمنہ کے لال نے ساری دنیا کو بچایا آمنہ کے لال نے اور جس کا دنیا میں کوئی ہوتا نہیں پرسان حال اس کو سینے سے لگایا آمنہ کے لال اور باپ کے ہاتھوں سے تم کو یاد رکھو بیٹیو باپ کے ہاتھوں سے تم کو یاد رکھو بیٹیو دفن ہونے سے بچایا آمنہ کے لال نے جو حضرات کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں ہم تشریف رکھیں وہ جو حضرات پیل رہے ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اندر آ جائیں حضرات آگے سے پیچھے تک دائیں سے پیچھے تک پورا مجمع محبت سے بولے یا حسین اللہ نے ہاتھ دیں ہاتھ سلامت ہیں تو ہاتھوں کو ڈاگ لے ارهاک ترپ کے بولے یا حسین یا حسین کا تو نعرہ لگتا ہی ہے مگر حضرت حسین کے پڑے بھائی کا بھی نہ مانا چاہیے حضرت حسین کے پڑے بھائی کا بھی نہ مانا چاہیے میں کہوں ہوں گا یا حسین آپ کہیں گے یا حسین اللہ نے جسے ایک آت یا ایک آت اڑھائیں اللہ نے یہ دونہ ہاتھ سلامت دیئے ہیں دونہ ہاتھ اڑھائے کے لئے اکتر آپ کے والے یا حسین یا حسین یا حسین یا علی یا علی یا علی مشکل تلی حسین والے ہیں حسین والے ہیں حسین والے ہیں بس ایک شیئر پڑھتا ہوں وقت قلد پھر اس کا بھی طبیل ہے حسین والے ہیں اوقات بتا دیتے ہیں دشمن کے ارادوں کو مٹی میں ملا دیتے ہیں شریعت کے مسائل پر نہ غستاخیاں کرنا ہم نام علی لے کے میدان ہلا دیتے ہیں ہم نام علی لے کے میدان ہلا دیتے ہیں لیجئے حضرات شاعر ہندوستان جنابے ہوتا ہوں شاہر عرب مردہ وادی مائک کو تشریف لارہے ہیں بہت اچھے شاعر ہیں حضرت جائیں ایک بار چلے جاتے ہیں لوگ ان کو بار بار وہاں بھلایا کرتے ہیں جو بولتے نہیں وہ بیکار لگنے لگتے ہیں وہ ٹھیک ہو کر بھی بیمار لگنے لگتے ہیں ارے جناب ہمارا تعلق تو اس قبیلے سے ہے جہاں غلام بھی سردان لگنے لگتے ہیں محبت سے نعرہ لگائیے تلعب کے بولیے ہیں نعرہے تکبیر نعرہے رسالات نعرہے حیدری نعرہے غوثیات مسلکِ عالی حضرات فیضانِ عالی حضرات فیضانِ وارثِ پاک فیضانِ سابرِ پاک فیضانِ مدارِ پاک فیضانِ مخدومِ زمنہ شاعرِ اہلِ سنت جنابِ ہوتا ہوں شاعرِ عرب مردباتی نعرہے تکبیر نعرہے رسالت ذلفِ قارضہ سنبھلی ایک شیر کے ساتھ بلاتا ہے عشقِ نبی کے جلبے دکھانے کے واسطے شہرِ نبی کی سیر کرانے کے واسطے نعرہے رسول چلا جھونتا ہوا نعرہے رسول پاک سنانے کے واسطے